کیمیکل میتھرڈ سے ہم ریک کی ڈیٹرمنیشن کرنے کی یہاں پر کوشش کرتے ہیں اس میں ہم کیا لیتے ہیں جی اس طرح کے سلوشنز لیتے ہیں جو ہمارے پاس کیا ہوں ہم کہتے ہیں کہ رییکشن اگر ہو رہا ہے اور وہ کس فیس میں ہوگا وہ سلوشن کی فارم میں ہوگا یہاں پر ہم لکھتے ہیں رییکشن وہ والا لیں گے جو ہمارے پاس کیا ہے سلوشن میں اویلیبل ہوتے ہیں اور ان سے ہم کیا کر لیتے ہیں کیمیکل میتھرڈ کے تھوھ ہم ایک طرح کا کیمیکل انالیسز کر لیتے ہیں اس کا رییکٹنٹ کا اور پرادکٹ کا یہاں پر ہم ریکتے ہیں کیمیکل انالیسز بیسکلی ہم کر رہے ہیں رییکٹنٹ کا یا پھر پرادکٹ کا تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رییکٹنٹ ہو یا پرادکٹ پریڈیوس ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم ساری انفرمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے اس میں ایک اگزامپل کو لے کے چلتے ہیں ہائیرالیسز کا ہمارے پاس جو ہے پروسس آ جائے گا جس میں ہم ایک ایسٹر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی کیا کرتے ہیں ہائیرالیسز کرتے ہیں آف کس کی جی ہم یہاں پر لکھتے ہیں ایتھائیل ایسٹیٹ ٹھیک ہے ایتھائیل ایسٹیٹ فرسٹ افال یہاں پر ہم لیں گے اور اس کی ہم کرتے ہیں ہائیرالیسز اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جو ہم نے ایتھائیل ایسٹیٹ لیا ہے اس کا ہ میں water میں جو ہے وہ solution بنانا پڑتا ہے یہاں پر ہم formula لکھتے ہیں CH3 COOC2H5 ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے لکھتے ہیں 2 بالکل اس طرف سے ہم نے لکھ دیا ہے C2H5 ٹھیک ہے اس طرح سے ہو گیا اب اس میں ہم کیا ڈالیں گے جی water اس طرح سے ہم نے لکھ دیا اور ان کی جو ہے وہ states mention کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس liquid form میں ہے یہ equis ہے ٹھیک ہے اور water جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں excess amount میں یہاں پر add کرتے ہیں تو اور ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے H plus ions جو ہیں وہ needed ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ہم ایک dilute acid جو ہے وہ بیش میں ڈالتے ہیں تو H plus ions جو ہیں وہ catalyst کی طرح behave کرتے ہیں اور پھر اس کی کیا کرتے ہیں hydrolysis کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک acid اور ساتھ میں ہمارے پاس alcohol بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں C2H5OH ہمارے پاس alcohol بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ان سب کی ہمارے پاس states جو ہیں وہ کیا ہیں اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے ہمارے پاس solution phase میں present ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے جو ہمارے پاس hydrolysis ہون رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے Let's suppose ہم اس conical flask میں جو ہے اس process کو کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا لیے ہوئے ہیں جی اپنے reactants لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ hydrolysis ہو رہی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے ایک پائپٹ کے تھرو ہم little amount جو ہے time period کے according ہم اس میں سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے ہم نے solution لیا پائپٹ کے اندر ٹھیک ہے اور little amount ہم usually ہم 10 ml تک لے لیتے ہیں اس کے بعد اس solution کو جو ہم نے کیا لیا جائی اس میں سے لیا ہے ہم ایک اور conical flask کے اندر جو ہے وہ pour کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ڈال لیتے ہیں اور اس کو show کراتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کیا کر دیا ہے transfer کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے solution کو اس کے اندر ایک دوسرے conical flask میں transfer کیا ہے اس کو پھر ہم کیا رکھیں گے فورن سے ایک ice والے ہم نے یہاں پر بیکر لے لیا ہے اور اس کے volume کے four times ہم کیا کریں گے جی ice کو لے لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کیا رکھی ice دھیر ساری ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے پھر اسی اپنے conical flask کو جو ہے وہ کیا کریں گے رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دکھاتے ہیں کہ ہم نے اسی کو اس کے اندر رکھ دیا اب یہ کیوں ہم کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ہے جو reaction اس کے اندر تھا وہ stop ہو جائے کیونکہ جو chilling ہوتی ہے اس کے اندر جب ہم رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی ice جو ہے اس process کو روک دیتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم لکھتے ہیں چل کر دیا ہم نے اس process کو اور اس طرح سے وہیں پہ یہ stop ہو گیا اب اس طرح سے ہم نے اس کو کیا کیا کہ اس کے اندر جو ہے ہم phenophylene کے جو ہے وہ drops ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک dropper کے تھو اور کیا کریں گے اس acid کو جو کہ اس کے اندر ہمارے پاس acid generate ہو گیا ہے یہ جو ہم بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اس acid کے اندر ہم کیا کریں گے phenophylene کے ہم نے کچھ drops جو ہیں وہ dropper کے تھو ہم نے اس کے اندر add کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم بناتے ہیں جی ایک dropper ٹھیک ہے اور اس کے through ہم اس طرح سے phenophylene کی یہاں پر add کر دیں گے drops ٹھیک ہے اور وہ اس کے color کو جو ہے وہ کیا کرے گا change کر دے گا پھر ہم کیا کریں گے ایک base لیں گے جو کہ standard ہمارے پاس معلوم ہوگی یہاں پر ہم نے اس کی جو ہے molarity ہمارے پاس جو ہے اس کی known ہوگی ہم اسی کو اٹھائیں گے اس اپنے conical flask کو اور اس کے اندر جو ہے یہاں پر ہم نے جو base لیاوا تھا اس acid کے اندر ہم اس کو enter کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں یہاں ہم بتاتے چلیں کہ جیسے ہم نے phenophylene یہاں پر add کیا تھا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی چونکہ acid اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اس ہمارے پاس conical flask کے اندر تو جیسے phenophylene ہم add کریں گے تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگا colorless ہو جائے گا solution جیسے ہم standard solution any watch کا بیچ میں add کریں گے تو اس میں color آنے شروع ہو جائے گا اور پھر disappear ہوگا پھر آئے گا پھر آہستہ ہم یہاں پر جیسے جیسے اس کے drop by drop ڈالتے رہیں گے تو ایک خاص اس کا volume جو ہے وہ کیا کرے گا اس کا color جو ہے وہ change کر دے گا color سے colored کر دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں سے کیا کریں گے ہم اس کا volume جو ہے وہ note کر لیں گے تو اس طرح سے جو بھی ہمارے پاس volume used any watch کا تھا وہ ہمیں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کیونکہ standard ہمیں اس کی molarity پتا ہے کیونکہ ہم نے standard solution اس کا لیا ہے تو اس طرح سے ہمیں اس کا volume بھی یہاں سے known ہو جائے گا جبکہ m1 جو ہے وہ unknown ہے جو کہ acid کی ہے یہاں سے ہم بتاتے چلیں اور v1 ہم نے جو اس کا known volume لیا تھا وہ ہمیں known ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس formula سے ہم کیا کریں گے concentration کو find کر لیں گے صحیح ہے وہ ہم plot کریں گے اس graph کے اوپر جو ہمیں y axis نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے دکھا سکتے ہیں کہ ہم concentration of acid کے لیے اس طرح سے میں جو ہے square brackets show کر رہی ہوں اور درمیان میں لکھ رہی ہوں acid ٹھیک ہے وہ ہم y axis پہ show کریں گے جبکہ ہمارے پاس جو x axis پہ آ رہا ہے وہ time آئے گا اسی طرح سے ہم جو ہم نے volume جو ہے measure کیا ہے ٹھیک ہے اور different ہم نے جو ہے concentration اس کی نکال دی ہے acid کی جو ہمارے پاس اس conical flask میں produce ہو رہا تھا at that time t1 ہمارے پاس تھا اس وقت ٹھیک ہے یعنی کہ time جو ہم نے اس کے لیے note کیا وہ specifically ہم نے یہاں پر determine کر لیا ٹھیک ہے اس پر جو volume ہمارے پاس آیا تھا وہ v1 تھا اس کے بعد ہم again کچھ time کے بعد وہ ہم note کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سی process کریں گے کہ ہم pivot کے through جو ہے اس کی ایک known amount نکالیں گے اس کے بعد اس کو chill کریں گے تاکہ reaction stop کر جائے اس میں جتنا بھی acid بنا ہے وہ ہمارے پاس جتنا بھی reaction ہوا ہے اس کی specific amount of acid جو ہے یہاں پر ہمارے پاس produce ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے again indicator ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو titrate کریں گے اور اس طرح سے ہم again acid کی concentration نکالیں گے وہ v2 ہو جائے گا انہی سے ہم جو ہے sorry volume نکال لیں گے اور اس کے بعد اس کو concentration میں change کر دیں گے so on ہم یہ process جو ہے وہ بہت سارے اس کے لیے time period کے لیے کر سکتے ہیں اور اس طرح سے پھر ہم کیا کریں گی concentration of acid versus time ہم ایک graph plot کریں گے ٹھیک ہے تو اب جونکہ ہم acid کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ ہمارے پاس product ہے اس کی amount ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے ہمارے پاس ایک increasing curve دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے rising curve ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ہم یہ جو ester ہے اس کی amount جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں time period کو اگر ہم draw کریں گے تو ہمارے پاس curve جو ہے وہ کیا آئے گا وہ decreasing curve آئے گا وہ اس طرح سے ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ ہمارے پاس آئے گا جو کہ کیا ہے ہمارے پاس ایک reactant ہے ٹھیک ہے reactant کے اگر ہم ساتھ بات کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح سے آئے گا تو یہاں پر ہم نے صرف فرق یہ بتانا تھا کہ اگر ہم reactant کو لے کے چلیں تب ہمارے پاس curve کس طرح آئے گا اور product کو فیلحال ہم product کی بات کر رہے ہیں اب اس کے اوپر جو ہے ہم rate کو کس طرح سے determine کر لیتے ہیں ہم یہاں پر ایک tangent draw کریں گے یہاں پر ہم کیا کریں گے جی ایک tangent draw کریں گے اس طرح سے اور پھر ہم typically دو values of y اور دو value جو ہمارے پاس x ہوتی ہیں ان کو لے کر ہم ایک triangle سے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ theta بند رہا ہے اور اس کا جب ہم 10 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے 10 theta لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے slow پا جاتا ہے ٹھیک ہے اور basically یہ ہمارے پاس کیا ہے جی اگر ہم اس کو دیکھتے چلیں ہمارے پاس یہ dx over dt ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ acid کی جو amount ہمارے پاس vary کر رہی ہے d acid of اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں bracket میں divided by dt ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کس کے equivalent ہوتا ہے جی rate کے برابر ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم determine کر سکتے ہیں chemical method کے true کسی بھی chemical reaction کا rate اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ water choon کے excess amount میں ہمارے پاس آ جاتا ہے تو rate ہم اس کا کس طرح سے لکھتے ہیں ہم rate لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس equivalent ہے rate constant into concentration of ہمارے پاس جو ester ہے CH3 COOC2H5 ہم لکھتے ہیں یہاں پر یہ ہم نے لکھا اور ساتھ میں ہم لکھیں گے concentration of H2O ٹھیک ہے اب H2O ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ excess amount میں ہے ٹھیک ہے تو اس کی power بھی ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے one ہے لیکن جب ہمارے پاس excess amount میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہٹ جائے گی بلکہ صرف اور صرف ہمارے پاس اس کی جو ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں coefficient کے one آ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا جو order آ جائے گا وہ آئے گا pseudo first order تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں pseudo first order ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم کسی بھی chemical reaction کا chemical method کی طرح rate determine کر سکتے ہیں